آئیے سنیں کچھ باتیں کچھ گیت سنے والوں کو یونوس خان کا نمسکار کچھ باتیں کچھ گیت کا رکرم میں آج ہم نے کچھ ایسے گائیک گائیکوں کی باتیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن کے اکا دکا گانے ہی آئے ہیں یعنی یہ کہا جائے کہ ایسے گائیک جن کے دو چار گانے ہی فلم انڈسٹری میں آئے اور اس کے بعد اور اس کے باوجود انہوں نے ایسا اصل چھوڑا ہے کہ لوگ آج تک انہیں یاد کرتے ہیں یعنی ہم کم چرچت گائیکوں کی چرچہ نہیں کر رہے بلکہ ایسے گائیک گائیکوں کی چرچہ کر رہے ہیں جن کے دو چار گانے ہی ہیں یعنی انگلیوں پر گن لیں اتنے کم گانے تو چلیے یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں ایک ایسی آواز سے جو ویبید بھارتی پریبار کا حصہ رہی ہیں کبھی فلم کا نام بتائیے اور اس گائیکہ کی سور کو پہچانی ہے اور کچھ لوگ شاعر کا نام بھی بتا سکتے ہیں آپ کی یاد آتی رہی رات بھر آپ کی یاد آتی رہی رات بھر چشمنم مسکراتی رہی رات بھر رات بھر درد کی شمہ جلتی رہی رات بھر درد کی شمہ جلتی رہی غم کلا تھر تھر آتی رہی رات بھر درد کی شمہ جلتی رہی رات بھر درد کی شمہ جلتی رہی بھر درد کی شمہ جلتی رہی سوریلی سوہالی صدا یاد بن بن کے آتی رہی رات بھر یاد بن بن کے آتی رہی رات بھر چشمنم مسکراتی رہی موسیقی یاد کے چاند دل میں اترتے رہے یاد کے چاند دل میں اترتے رہے چاند نے جگمہ گاتی رہے رات بھر چاند نے جگمہ گاتی رہے رات بھر آپ کی یاد آتی رہے موسیقی کوئی دیوانا کوئی دیوانا گلیوں میں پھرتا رہا کوئی آبار آتی رہے رات بھر کوئی آبار آتی رہے راک بھر چشم نم موسکر آتی رہے رات بھر آپ کی یاد آتی رہے موسیقی ہمارے شوتاؤں کی جانکاری کو سلام جنہوں نے نہ کیول مخدوم محید دین کا نام لکھا فلم گمن کا نام لکھا بلکہ چھایا گانگولی کا نام بھی بہت سارے شوتاؤں نے لکھا اور لوگوں نے یہ بھی یاد کیا ہے کہ ویوید بھارتی اور سنگیت سریتہ کاریکرم سے جڑی رہی وہ اور بہت سارے شوتاؤں نے الگ الگ گائیکوں کو یاد کیا ہے آپ سب ہی کی ٹپڑیاں بھی ہم کاریکرم میں شامل کریں گے پر ابھی ذرا اس آواز کو سنیے اور پہچانیے یعنی آپ کو گائیک اور فلم کا نام دونوں ہی بتانا ہے موسیقی 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 آئے زنجیر کی دھنسار خدا خیر کریں موسیقی 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 لوگوں میں سے ہوں جنہیں کبن مرزا کا ساتھ ملا ان سے بات چیت کرنے کا اور ان کے ساتھ تھوڑا بہت کام کرنے کا موقع ملا تھا اس کے علاوہ کچھ شوتہ اور ہیں جن کی باتیں ہیں جیسے ایک شوتہ لکھتے ہیں کہ انوب گوشال کی آواز کب ہوگی جب بھی بچتا ہے تو ایک ہی خیال آتا ہے کہ دنیا میں بہت بھیڑ ہے اور اس بڑی بھیڑ بھری دنیا میں انوب گوشال کی آواز کہیں کھو گئی ہے ایک شوتہ لکھتے ہیں کہ مجھے دو نام یادہ رہے ہیں ایک تو نازیہ حسن کا جو ڈسکو کی دور میں بہت ہی ٹھوئی تھی اور دوسرا سلم آقا کا اس کے علاوہ ایک اور شوتہ ہیں جو مینہ کپور کے نام پر اپنی بات کہا رہے ہیں کہ اکا دکا گانے ان کے بھی ہیں آرتی مکر جی کی بھی ہیں پر سلک شان پندیت کے بھی ہیں یہ ہمارے ایک شوتہ نے لکھا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور شوتہ ہیں جنہوں نے آرتی مکر جی سلمہ آقا پروین سلطانہ منموہن سنگھ ٹن ٹن وغیرے کی باتیں لکھی ہیں اور کمل باروٹ کی بھی باتیں لکھی ہیں پر یہاں ایک بات ہم سپشٹ کر دینا چاہتے ہیں کہ چاہے آرتی مکر جی ہوں چاہے سلمہ آقا ہوں کچھ یہ یا کمل باروٹ ہوں یہ ایسی گائی گائیں نہیں ہیں جن کے ایک کا دکا گانے آئے ہیں ان کے گانوں کی تعداد پھر بھی کافی زیادہ ہے ہم نے ایسے گائیکوں کو آج شامل کیا ہے جن کے گانوں کی تعداد اتنی کم ہیں کہ آپ انگلیوں پر گن لیں یعنی دو چار گانوں سے زیادہ جن گائیکوں کے گانے ہندی سینیمہ میں نہیں آئے آج ان کی باتیں ہو رہی ہیں کم چرچت گائیک گائیکوں کی باتیں تو ہم پہلے کے کاریکرموں میں کر چکے ہیں اب جیسے کبن مرزا کی بات کریں تو رضیہ سلطان میں ان کے دو گانے آئے اور ایک اور فلم تھی جس میں ان کا ایک گانا آئے کل جمع تین گانے ان کے حصے میں آتے ہیں چھایا کانگولی کی بات کریں تو اس فلم کے علاوہ ایک اور فلم تھی جس میں ان کے گانے سنائی دیتے ہیں بلکہ دو اور فلمیں تھیں جس میں ان کے گانے سنائی دیتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں اس آواز کو پہچانیے اور ہاں یہ بھی بتائیے کہ اس فلم کے ذریعے کس ابی نیتا نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا بطور ہیرو بچھلے ابھی محم بس کل برسوں جیوں گی میں کیسے اس حال میں برسوں ماتن آئے تریا کیوں آئے ہر لمبی جدائی چار دنوں دا ناریو ربا بڑے لمبی جدائی لمبی جدائی ہاںٹوں پہ آئی میر جان دوہائی ہائے لمبی جدائی چار دنوں دا پیار اور ربا بڑے لمبی جدائی لمبی جدائی ایک دوسر جانے میں پاس نہیں رہے دوڑے میں لندی کوئی آس نہیں رہے دوڑے میں لندی کوئی آس نہیں رہے اس پہ یہ سانی آیا اس پہ یہ سانی آیا آگے لگائے ہائے لمبی جدائی چار دنوں دا پیار اور ربا بڑے لمبی جدائی لمبی جدائی موسیقی موسیقی ہر لمبی جدائی چار دنوں میں پیار اور فا بڑی لمبی جدائی موسیقی کھلنے سے بہنے پنچھی بھی چھڑ گئے ملنے سے بہنے پنچھی بھی چھڑ گئے ملنے سے بہنے موسیقی ہر لمبی جدائی چار دنوں میں پیار اور فا بڑی لمبی جدائی موسیقی ہر لمبی جدائی چار دنوں میں پیار اور فا بڑی لمبی جدائی ریشما کی آواز میں ہیرو فلم کا یہ گانا آپ نے سنا جو جواب ہے وہ بہت سارے شروطوں نے لکھا اور کئی شروطوں نے لکھا کہ جاکہ شروطوں نے اس فلم کے ذریعے اپنا کریئر شروع کیا تھا بطور نایک کی روپ میں اور مناخش ششادری کا نام بھی بہت سارے شروطوں نے لکھا ہے آنند بکشی کی بول لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت یہ بھی ہمارے ایک شروطہ نے لکھا ایک اور شروطہ نے تین بطی والے جگو دادا لکھا ہے یہ بڑی بات تھی اور بہت سارے شوتہ ایسے ہیں جو کہ آج کے اس کائرکرم کے بارے میں اپنی رائے لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کن کن گئے گئے کاؤں کی باتیں وہ کرنا چاہتے ہیں کسی ایک شوتہ نے لکھا ہے کہ چندرانی مکھرجی کے بہت زیادہ گانے نہیں آئیں اس کے علاوہ جسپال سنگھ کا نام لکھا ہے شارتہ کا نام ایک شوتہ نے لکھا ہے پورنیما یعنی سوشما شریشت اور دلراج کا اور کے نام لکھیں مینو پرشتم اور کمل واروٹ کے بھی نام لکھیں پر یہ ایسی گائے گائے نہیں ہیں جن کے دو چار گانے آئے ہوں ان کے گانوں کی دادہ تھوڑی زیادہ ہے تو چلیے اب ایک اور آواز آپ کی اور آ رہی ہے آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ کونسی گائے گائے ہیں دوسری بات فلم کا نام کیا ہے تمہیں ہو نہ ہو مجھ کو تو تمہیں ہو نہ ہو مجھ کو تو اس دن آیتی ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے نہیں ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے نہیں ہے ہے تمہیں ہو نہ ہو مجھ کو تو اس دن آیتی ہے موسیقی 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 مجھے پیار تم سے نہیں ہے نہیں ہے مگر میں نے یہ رازے اب تک نہ جانا مجھے پیار تم سے نہیں ہے نہیں ہے مگر میں نے یہ رازے اب تک نہ جانا کہ کیوں پیاری لگتی ہے باتیں تمہاری میں کیوں تم سے ملنے کا ڈھونڈوں مہانا کبھی میں نے جاہا تمہیں چھوکے دیکھو کبھی میں نے جاہا تمہیں پاس لانا مگر پھر بھی مگر پھر بھی اس بات کا تو یقین ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے نہیں ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے نہیں ہے موسیقی 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 کبھی دل کی راہ میں پہلے اکیتا کبھی دور تب راشنی مذکرائے مگر پھر بھی موسیقی 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 کہ آج کے میڈیا کے تمام مادہموں کے بیچ میں ریڈیو کتنا لوگ پری ہے کہ سدھی اور سنگیت پریمی جانکار اس کو سنتے ہیں سے جوڑے رہتے ہیں اور لگاتار اس کے ذریعے خود کو سمرت کرتے رہتے ہیں اور رونا لیلا کے بارے میں ایک شوطہ نے لکھائی کہ ستر کے دشک میں جب انہوں نے دما دم مست کلندر گایا تو ہندوستانی فلم سنگیت کے چاہنے والوں کے دلوں میں کھلچل سی مچ گئی تھی اور ان کے غیر فلمی گانے تو بہت ہی زیادہ مشہور رہی ہیں چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ایک ایسی آواز جس نے بجن کی دنیا کو کافی سمرت کیا تھا اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ راج کپور نے انہیں سنا تھا ایک آئیوجن میں اور اس کے بعد انہیں کہا تھا کہ وہ آئیں ممبئی ایسی بھی بات ہوئی تھی اور اس کے علاوہ یہ جو گائک ہیں انہوں نے فلمی دنیا میں بہت کم گانے گائے پر انہیں بہت شدت سے لوگ یاد کرتے ہیں نام بتائیے ان کا اور فلم کا نام بھی بتائیے موسیقی 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 یارا او یارا عشق نے مارا ہو گیا میں تو تجھ میں تمام دے رہے سمجھے تیرا نام میں بے نام ہو گیا میں بے نام ہو گیا تیدی ادا ہے تیرا کی جلوہ کہتی یہ کلیاں کہتی بہار اب دل تو میرا تیرا لگر میں یہ میری یقینیاں ہے تیرے بار اب میں کہاں ہوں سب تو ہی تو ہے میرا من میرا تل میرا نام میں بے نام ہو گیا ہو گیا میں بے نام ہو گیا جارا او یارا عشق نے مارا ہو گیا ہے تو تجھ میں تمام دے رہے سمجھے تیرا نام بے نام ہو گیا میں بے نام ہو گیا میں بے نام ہو گیا موسیقی 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 مائری میں کسے کموں پھر اپنے جیا کی مائری مائری میں کسے کموں پھر اپنے جیا کی مائری مائری میں کسے کموں پھر اپنے جیا کی مائری بیٹھے میلا ہوا بھی میرا آنچ را ہے مکڑا ہے پھیکا پھیکا نینوں میں سوہے نہیں کاج را ہے کوئی جو دیکھے ہوئی یا پھیک کوا سے کموں ماجرہ پھیکی جگر میں بیٹھے میلا ہوا دی میرا آنچ را ہے مائری میں کسے کموں پھر اپنے جیا کی مائری آنکھوں میں چلتے پھرتے روج ملے پیو باورے بھئیاں کی چھئیاں آ کے ملتے نہیں کبھی سامرے دکھیں ملنکہ لے کے کار کروں کا جاؤں رہے آنکھوں میں چلتے پھرتے روج ملے بھی آبارے پاک کر دی نہیں ان کو میں پاکی مائری میں کسے کموں پھر اپنے جیا کی مائری مدن مہن کی آواز میں دستک فلم کا یہ گانا آپ نے سنا اور ہمارے بہت شعرے سارے شوتاؤں نے اس آواز کو پہچان لیا ہے سنگیتکار مدن مہن نے باقاعدہ اگر کسی فلم میں کوئی گانا گایا ہے تو یہ ایک ماتر گانا ہے جو انہوں نے گایا ہے حالانکہ ان کی آواز میں کئی گانوں کی ریکارڈنگز ہیں لیکن وہ یا تو ریہرسلز کی ہیں یا وہ ڈمی گانے رہے ہیں اور دلچسپات یہ ہے کہ یہ گانا بھی تو فلم میں شامل نہیں ہوا تھا چلی اب آگیا بڑھتے ہیں اور ایک اور آواز آپ کو سنواتے ہیں لطاونگیشکر کے ساتھ گانے میں پورش گائک کون ہیں یہ بتائیے گا اور فلم کا نام کیا ہے یہ بھی بتائیے گا موسیقی 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 پھولوں کی گلی میں آئیں گمروں کی تولیاں گمروں کی تولیاں موسیقی پھولیں ایسے پتنگا کھیلے آنکھ میں چھوڑیاں بولے ایسی بھولیاں کے پیار جاگا جگ سو گیا موسیقی 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 پریشان ہوں میں پریشان ہوں میں جینے کے لیے سوچا ہی نہیں جینے کے لیے سوچا ہی نہیں جت سمحالنے ہوں گے مسکرائے تو مسکران کے عرض اتارنے ہوں گے مسکراؤں کبھی تو لگتا ہے جیسے ہوتوں پہ کرز رکھا ہے تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں اوہ خیلان ہوں میں موسیقی 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 زندگی تیرے غم نے ہمیں رشتے نئے سمجھائے ملے جو ہمیں دھوپ میں ملے چھاؤں کے چھنڈے سائے موسیقی موسیقی تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں اوہ حیران ہوں میں موسیقی 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 آج اگر بھری آئی ہے موسیقی 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 چھپا کے رکھاتا اوہ تجھ سے ناراض نہیں زندگی بھی حیران ہوں میں اوہ حیران ہوں میں تیرے ماسوس سوالوں سے پریشان ہوں میں اوہ پریشان ہوں میں اوہ پریشان ہوں میں اوہ پریشان ہوں میں بھائی انوب گوشال کی آواز میں یہ گانا آپ نے سنا ماسوس فلم کا یہ گانا تھا یہ گانا ان کی پہچان بن چکا ہے کچھ باتیں کچھ گیت کرکرم میں ہم نے آج ان گائیکوں کی باتیں کی جنہوں نے اکہ دکھا گانے گائے ہیں بہت کم گانے فلم سلسان میں گائے اور نام کبائے اس کارکرم کا سفر آپ نے اپنے دوست یونس کان کے سنتے کیا